السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمران کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوتا ہے تو ادھر سہر کے ہاتھ عمران اور اس کی والدہ کا ویزا اور پاسپورٹ لگ جاتا ہے پاسپورٹ اور ویزا دیکھ کر سہر کو دھچکہ لگتا ہے کہ جو بہن اپنے شوہر کا ساتھ دیکھ کر اپنی بہن کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی وہی شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے عمران ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ جاتا ہے سہر ویزا اور پاسپورٹ لے کر سمینہ کے گھر جاتی ہے اور سمینہ کو بتاتی ہے کہ جس شوہر کی خاطر تم اتنی پریشان ہو وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اس پر سمینہ کہتی ہے کہ سہر تم یہ کیا کہہ رہی ہو اس پر سہر کہتی ہے کہ میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں تمہارا شوہر غدار ہے اس پر عمران کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو سہر میں نے کوئی غداری نہیں کی جس پر سہر عمران اور اس کی والدہ کا ویزا سمینہ کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہے غداری یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے سمینہ پوچھ اپنے شوہر سے یہ سب کیا ہے سمینہ جب عمران اور اس کی والدہ کا پاسپورٹ اور ویزا دیکھتی ہے تو اس کے پیرو تلے سے زمین نکل جاتی ہے جس کے بعد سہر عمران اور سمینہ سے کہتی ہے کہ آج سے تم دونوں میرے لئے مر گئے آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے یا ملنے کی کوشش مت کرنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سمینہ عمران سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اب میں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی جس کے بعد سمینہ بھی عمران کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرہ عمران کے گھر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے وہ ثبوت اگر مجھے مل جائے تو اس پر عمران روتے ہوئے میرہ کو بتاتا ہے کہ باجی کچھ بھی نہیں بچا سب ختم ہو گیا سہر نے سب کچھ ختم کر دیا یہ سن کر میرہ کو دھچکہ لگتا ہے کہ اس کے پاس سہر کی سچائی ثابت کرنے کا آخری موقع تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا ادھر سمینہ کو اپنی غلطیوں کے احساس ہو چکا ہے کہ برے کاموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے وہ سہر کو سمجھانے اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہ گھر میرہ کے حوالے کر کے سائم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ اس پر سہر ڈیٹائی سے کہتی ہے تمہاری ساری باتیں ایک طرف مگر میں اس میرہ سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی کیا میرہ سہر کی سچائی سائم کے سامنے لانے میں کامیاب ہو پائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ